مران خان صاحب نے ایک بہت خلق پیان کرنا جائے مین دشمن ہے پاکستان کے جیسے رو ہے پاکستان کو بہت تنگ کی ہے حد سے زیادہ اور آج بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر پاکستان نے اتنی کوشش کی ہے جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو پیس ڈیل ہے یہ دوہا میں جا کے کیوں سائن ہوئی ہے اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئی جہاں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت تھی عید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی بھارت کا افغانستان سے بہت ہی پورانا سمندھ رہا ہے لیکن افغانستان میں لمبے سمیں سے بہت ہی عبیوستہ پھائلی ہوئی ہے آج کی تاریخ میں آدھے آفغانستان پر چونی ہوئی سرکار کا قبضہ ہے اور آدھے پر بیبھین بیدروہی گوٹو کا قبضہ ہے ان بیدروہی گوٹو میں سے ایک گوٹ تالیبان کو پیچھے سے پاکستان کا سمرتھن پرابت ہے پچھلے دینوں کتر کی راجدھانی دوہا میں بیبھین بیدروہی گوٹو تو تتھا افغان سرکار کے بیچ امریکہ نے ایک سانتی بارتہ کرائی تھی جس میں اتائے ہوا تھا کہ امریکی سینہ افغانستان سے ہٹ جائے تب ہی سرکار اور بیدروہی گوٹو کے بیچ اسثائی سمندھ قائم ہو سکتے ہیں امریکہ سرکار بھی یہی چاہتی ہے کہ وہاں سے اپنی سینہ واپس بلالے لیکن پرسو دین امران خان نے واسنگٹن پوسٹ میں ایک لیک لیک لکھ کر ان سارے کیے کرائی پر پانی پھیر دیا امران خان نے اپنے لیک میں لکھا ہے کہ امریکہ کو جلدی باجی میں افغانستان سے اپنی سینہ واپس نہیں لے جانی چاہیے تھی جبکہ امران خان کے سمرتھت گوٹ تالیبان کا ہی یہ پرستاو تھا پاکستانی میڈیا امران خان کے اس بے اکھوپی بھرے بیان کو بجائے نندہ کرنے کے بھارت کے افغانستان میں بڑھتے ہوئے پرباو تتھا راہ کی بھمکہ کی زیادہ چنتہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں وہاں کی میڈیا میں اس سمندھ میں آگے کی چرچہ کوئی امید پر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی اب کسی بات پر نہیں آتی افغانستانی کو لے کر ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزریعاظم نے اقوائے متحدہ میں جو تقریر کی جب ہمارے وزریعاظم نے خطاب کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بڑی واسے پوزیشن لی انہوں نے اور کہا کہ یہ اب ہماری رسپونسیبیلٹی نہیں ہے اب جو ہے افغانستان کے لوگ جانے کس طرح مذاکرات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں لیکن پھر اگلے ہی دن ان کا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا ناظرین اور اس آرٹیکل کی جو ہیڈ لائن تھی بڑی جو تھی یہ کہ ان کے خیال میں ہمارے وزریعاظم کے خیال میں افغانستان سے جو انخلاء ہے غیر ملکی افواج کا وہ جلبازی میں نہیں ہونا چاہیے اب یہ ایک بڑا سیریز بیان ہے جہاں پاکستان کو امریکہ کی ضرورت تھی وہاں امریکہ پاکستان سے دور انڈیا کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے تو کیا اس مرتبہ بھی کہیں ہم پانچ سال بعد یہ تذکرہ کرتے نظر آئیں گے کہ جہاں پاکستان کچھ فائدہ حاصل کر سکتا تھا وہاں پاکستان خاموش رہا یا کس طرح کو فائدہ حاصل نہ کیا جی دیکھیں اس میں میں تو اس چیز کا بالکل قائل ہوں کہ پاکستان اپنی جو پوزیشن سیس کو مکمل طور پر لیورج نہیں کر پایا اور ابھی بھی نہیں کر رہا اور میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں اس میں مرخل پاکستان کی کمزوری شروع سے ہی رہی ہے آپ سیٹو سینٹو سے لے کر آج تک اگر چلیں تو ہم زیادہ تر لوگوں کی خدمت زیادہ کرتے ہیں اور اپنے انٹریسٹ کو جو ہے نا بعض وقت پسے پوش ڈال دیتے ہیں یا اس کو اتنا خیال نہیں رہتے اگر پاکستان نے اتنی کوشش کی ہے جیسا کہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے تو مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ جو پیس ڈیل ہے یہ دوہا میں جا کے کیوں سائن ہوئی ہے اسلام آباد میں کیوں نہیں ہوئی وہان فیرسلی انڈیپیننٹ لوگ ہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ پاکستان کا کوئی اتنا بڑا انفلونس ہے ان کے اوپر کہ وہ جو چاہے وہ منوالت ہے ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ اندہ ہوگا افوانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایسے باتوں میں کسی کی بات نہیں مانتے دوسری یہ ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اتنی خدمت کر رہے تھے امریکہ کی اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بلا محافظہ خدمت کرنے کا ہمیں بڑا طرح امتحاد ہے بڑے ہم اس میں خوش ہوتے ہیں تو آپ نے یہاں تک نہیں کروایا کہ ان کو کہتے کہ آپ کشمیر میں ظلم بند کروا تھے لیکن ہم یہ واقعی نہیں آہ لیورج کر پائے اور اس میں میں کہوں گا کہ ہماری سفارتکاری کی کمزوری ہے ہمارے لیڈرشپ کی کمزوری ہے چاہے وہ لیڈرشپ کوئی بھی ہے مراد خان صاحب نے ایک بہت خلق بیان دیا ہے اور وہ خلق کرنا جائے اور یہ بیان دیا شاید عبداللہ عبداللہ کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ عبداللہ عبداللہ اصل میں ایک بہت بڑی طبیلی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دل سے پاکستان سے نفرد کرتے ہیں یہ چھوٹی سی ایک اکلیت ہے کہ جو پلی بڑی اٹھی تیارت انڈیا سے تیارت کی لیے گھر ہے وہاں پر جان پترون پر باکستان نے روپا تو یہ بڑے سوچ سمجھ کے ایک پوزیشن حکومت پاکستان نے لی ہے اور یہ جو پوزیشن ہے یہ بلکل مختلف ہے 39 فروری کا جو ایگریمنٹ ہے یو ایس اور طالبان کے درمیان کیونکہ یہ وہی پوزیشن ہے ناظرین جو کہ افغانستان جو کہ بھارت کی ہے افغانستان کی بھارت بھی ہی کہتا ہے کہ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلاہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہاں سیول وار شروع ہو جائے گی ایک ایسی پولیسی پوزیشن ہم نے لی ہے جو کہ شاید میرے حساب سے مناسب نہیں ہے ایک قسم کا یہ ایمپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو مفادات ہیں وہ وہی ہیں جو کہ بھارت کے ہیں اور اس وقت جو عشرف غنی کی حکومت کے ہیں وہی ہیں تو اس میں تھوڑی سی کنفیوزن نظر آتی ہے بدخسمتی کے ساتھ اور افغانستان ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں کنفیوزن نہیں ہونی جاہی ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم گو مگو کے عالم میں رہتے ہیں حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ افغانوں کو کرنے دیں جو وہ اپنا کام کرتے ہیں آپ کو کس بات کی فکر ہے لیکن ہمیں بڑی فکریں اور بھی ہوتی ہیں بھارت اور افغانستان کا سمندھ بہت ہی پورانا اور پارامپاریک ہے دوسری طرف پاکستان کے لوگوں کو افغانی دیکھنا نہیں چاہتے اسی قرآن اپنا اثر افغانستان میں بنائے رکھنے کے لیے پاکستان نے وہاں کے ایک بدروہی گوٹ تالیبان کو سمرتن دینا شروع کیا جو آپ تک جاری ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ 1989 میں روس نے اپنی سینہ بھیج کر افغانستان میں اپنی سرکار اسٹھاپید کر لی اس کے بیرود میں امریکہ کے نیترٹ میں مسلم دنیا کے ان دیسوں سے لڑکوں لائے گئے اور افغانستان میں روس کی خلاف ایک جد کی شروعات ہوئی اور انتطہ روس کو وہاں سے جانا پڑا لیکن جو لڑکیں مسلم دنیا سے یہاں آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنا بیبھن گوٹ اسٹھاپید کر لیا اور آج کی تاریخ میں یہی بیبھن گوٹ آپس میں ستھا کے لیے لڑ رہے ہیں آج 50% افغانستان پر ہی وہاں کی چونی ہوئی سرکار کا کبجہ ہے اور 50% پر وہاں بیبھن لڑا کے بیدروہی گوٹوں کا کبجہ ہے امریکہ کی سینہ ابھی بھی افغانستان میں موجود ہے لیکن امریکہ سرکار نے یہ نرنے لیا ہے کہ اپنی سینہ کو واپس بلا لے گا امریکہ سرکار اپنی سینہ کو واپس بلانے کے پورو یا سونکچت کر لینا چاہتی ہے کہ اس کی سینہ کے چلی جانے کے بعد یہاں بیدروہی گوٹ جتھا وہاں کی افغانستان میں کوئی ٹکراؤ نہ ہو اس لیے وہاں پر سلوہ بارتہ کرانا چاہتی ہے اور اس لیہاں سے فروری میں دوہا میں ایک سلوہ بارتہ ہوا بھی اور جس میں کچھ بندوں پر سمتے بھی بن گئی ہے بھارت کی بڑی بھومی کا امریکہ سرکار اپنی ستان میں دیکھنا چاہتی ہے اس لیے بھارت نے بھی وہاں پر کئی بکاس کی پروجنائیں چلا رکھی ہیں تیتھا اپگان سرکار کے فوج کی ٹریننگ تیتھا وہاں کے ادھکاریوں کی ٹریننگ بھی بھارت میں دی جاتی ہے یہ سب پاکستان کو اچھا نہیں لگتا ہے لیکن پاکستان کر بھی کیا سکتا ہے ایک چیز اور جو مہتپورن ہے اس سمند میں وہ یا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سیمائیں آپس میں ملتی ہیں ہمیشہ پاکستان کو ڈر بنا رہتا ہے کہ افغانستان سائد سے اس پر حملہ ہو سکتا ہے اس لیے پاکستان ایک بہت بڑی سنخیہ میں اپنی سینا افغانستان بورڈر پر لگا رکھا ہے اگر اس کو یا نشجہ ہو جائے کہ افغانستان طرف سے اس پر کوئی حملہ نہیں ہوگا یا کوئی ڈر کا باتابن اس سیماں پر نہیں ہوگا تو وہ ساری سینا وہاں سے ہٹا کے جمو کاسمیر بورڈر پر لگا دے گا جو بھارت کے لیے بہت ہی سائنی روپ سے تناؤ کا کارن بن سکتا ہے اس لیے افغانستان آج کے تاریخ میں بھارت کے لیے بہت ہی مہتپورن ہے اور وہاں پر بھارت اپنی بڑی بھوم کا دیکھنا چاہتا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے